بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے کے قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو لوگ اپنے دین کے ٹکرے ٹکرے کر گئے اور گروہ گروہ میں بن گئے آپ کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہی انہیں بتائے گا کی انہوں نے کیا کچھ کیا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کے سان کے لائک مقام یقین مل جائے یعنی انس راہے کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وسال حق اے اولاد آدم بے سکھ ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری سرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخسے اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے اور وہی تقویٰ کا لباس ہے جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو یقینا ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخس دیتا ہے اور جس کو دانائی مل گئی بے سک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اکل مل کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سہی راستے پر چل رہا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوسیدہ اور آلانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسے تدارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز حسارہ نہ ہو یقینا آسمانوں اور زمین کی پیدائیس اور رات دن کے آنے اور جانے میں بہت سے نسانیاں ہیں اکل ملدوں کے لئے باطل اس قرآن میں نہ اس کے سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوسز کرتا ہے